بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنین آئی نو نومبر دو ہزار بیس یہ وہ نائن الیون نہیں جو امریکہ والی وہ نائن الیون یعنی الیون ڈیٹ کو رکھتے ہیں اور نائن منت جو جب ہم لکھتے ہیں ہم نائن الیون یہ اس طرح لکھتے ہیں یہ ہے نو نومبر دو ہزار بیس آج علامہ اقبال کڑی ہے لیکن بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب ووٹس ایپ میسج کی جانب دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں یہ تو پیچھے سے بھی کچھ کنورسیشن کچھ چیزیں چل رہی ہیں شوڑوی نو کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی یا آج کا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کون ہے السلام علیکم سر ہم نے ایک کلو لسن کی خید ایک دن دی تھی اور آدھا کلو لسن کی خید دوسرے دن دی تھی لیکن پسما ایک تھن میں سے ابھی بھی تھی ایک طریقے سے نہیں آ رہا اچھا سر وہ گائیں انہوں نے پسما والے ہیں کہ میں نے ہی لیکن سے کہا تھا کہ اس کو ایم پی کلوکس کے آپ پورا کورس کرا دیں تو وہ پسما جائے انشاءاللہ تالہ بہترین اس کی جو یہ کلینکل میسٹرائٹس ہوتا ہے اس کا علاج ہو جائے گا اور وہ اس کا پسما ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہوانا ہے گائے کا اس کے اوپر دانے نے دانے میں نے پوچھا تھا کہ کیا موکے ہیں اگر موکے ہیں تو میں نے ان کو ہومیوپیتی کا دوائی بتائی تھی اب رہا یہ دانے جو ہیں پلیز اس کے لیے ٹیرہ جین پلاس لے آئیں سپرے یا سی ٹی سی سپرے دونوں میں سے کوئی مل جائے ٹیرہ جین چونکہ پاکستانی ہے سستہ ہوگا جو بھی اس طرح دانے نکل آئیں اوپر تو یا کوئی رہشز وغیرہ ہوں اور یا کوئی زخم ہو جائے تو یہ آپ اس کے اوپر سپرے کر دیا کریں دو دفعہ دن میں کرنا ہے صبح اور شام صبح چوائی کر لیں سب کچھ کر کے اس کو ایک تو میری جان ہمیشہ یاد رکھیں جن لوگ ان کی بھی گائے بہنسے ہیں اور ان کو یہ میسٹائٹس ہو جاتا ہے تھنوں کے مسئلے ہو جاتے ہیں آئے دن یہ ہوتے رہتے ہیں اور ان کے تھنوں کے اوپر دانے نکل آئے کچھ کا تو ان کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز پہلے تو یہ ہے کہ اپنا جو بھی چوائی کرے اپنے ہاتھ اچھی طرح سابن سے دھوے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ان کے تھنوں کو بھی جانوروں کے دو دینے والوں کے ان کو اچھی طرح دھو کے اور ان کو ہمیشہ اچھے طرح دھو کے پھر اس کی چوائی کرے چوائی کرنے کے بعد ایک معمول بنا لیں سارے لوگی کہ ایک لے کے نا بالٹی اس کے اندر پانی ڈالا پانسا ستھرا پانی ڈال کے اور اس کے اندر آپ تھوڑا سا ڈیٹول ملا دیں اور وہ اس کو ڈپ کر دیں تھنوں کو بھی اور ہمانے کو بھی اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آدھا منٹ کے لیے کافی ہے آدھا منٹ اس کو ڈپ کر کے رکھیں پھر اس کے بعد اس کو خوش کر لیں اور اگر ہو سکے تو ایک یہ ہوتی ہے نا جو کپڑے استیع کرتے ہوئے بھی گن ہمارے پاس ہوتی ہے سپریگن وہ سپریگن ایک بنا کے رکھیں وہ اس میں پوٹاشیوم پر مینگنیٹ یا لال دوا اس کا سپریگ کر دیا کریں یہ میری جان بہت زبردست ہے اللہ فضل کرے گا بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور یہ ٹیراجن والا سپریگ یہ دو دفعہ کرنا ہے سی ٹی سی یا ٹیراجن دانے آپ کے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ساف ہو جائیں گے اور بعد میں اگر ضرورت پڑی تو میں کریم بھی بتاؤں گا وہ کریم آپ نے اس کے اوپر لگا دی ابھی بھلے تیل ہی سرسوں کا تھوڑا سا لگا دیا کریں اور یہی کافی ہو جائے گا سرسوں کے تیل میں بھی سلفر ہوتی ہے اور فرس کلاس ہو جائے گا ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ